بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیٹمنٹس ہیں تو کمانڈز کے بارے میں آگر یہ امپڑ چکے ہیں کہ بیسک کی کمانڈز ہوتی کیا ہے جنہیں لائن نمبر کی ضرورت نہیں ہوتی جو کوئک کلکولیشن کے لیے سوال ہوتی ہیں اپنا ریزلٹ دکھانے کے بعد اپنا ریزلٹ دکھانے کے بعد تو کمانڈز ہمیسا میں سے گریم پہ پھر نظر نہیں آئے گی صرف ان کی آؤپٹ نظر آئے گی تو کمانڈز ہے کون کون سی ہر کمانڈ کی تین باتیں یاد رکھنی ہیں سب سے پہلے جو کمانڈ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا پرپس کیا ہے اسے اپلائے کرنے سے ہوتا کیا ہے سیکنڈ سائنٹیکس ہر کمانڈ کا لکھنے کا اپنا ایک پراپر سائنٹیکس ہے وہ سائنٹیکس کیا ہے تیسرے نمبر پہ انٹرپرٹیشن لکھی رہاتی ہے اگر اپے پرپس اور سائنٹیکس آتا ہے تو انٹرپرٹیشن ہم خود سے بنا سکتے ہیں کیوں؟ انٹرپرٹیشن میں ہم نے ایکسپلیلیشن لکھنی ہے سائنٹیکس کی کہ جو جو چیزیں سائنٹیکس کے اندرے سوال ہوئی وہ کیا ہے انہیں ہم نے لکھنا کیسے ہے اور تیسری چوتھی چیز ایکسپل ہے وہ اپشنل ہے وہ لکھ دے تو ٹھیک نہ لکھے تو اس کا کوئی تینچر والی بات نہیں ہے اگر یہ لانگ بسر میں آ جائے لانگ بسر میں چار کمانڈز پہ نوٹ آ جاتا ہے فلا فلا چار کمانڈز پہ نوٹ لکھیں ہم نے پرپرز لکھنا ہے سیکنڈ بھی سائنٹیکس انٹرپرٹیشن تین سے چار لائنز کی اور ذات ایکسپل دے دیں اور اگر دو نمبر کے لیے شارٹ قصر میں آتا ہے تو پھر ہم نے صرف پرپرز اور سائنٹیکس لکھنا ہے تو یہ شارٹ قصر میں معمومن زیادہ بار یہ آ چکا ہے اور پریکٹیکل آپ کا بیس نمبر کا ایک ہوتا ہے جب آپ کے پریکٹیکل ہوتے ہیں تو اس پہ بیس نمبر کا ہوتا ہے پانچ کمانڈز پہ نوٹ لکھنا ہے ان کا پرپز بتانا ہے پھر انہیں بیسک میں اپلائید کیسے کیا جاتا ہے وہ سارا لکھنا ہے تو یہ پریکٹیکل کے پوائنٹ آبیو سے بھی امپورٹن ٹاپک ہے تو سٹارٹ لیتے ہیں فرسٹ کمانڈ سے آٹو کمانڈ آٹو کمانڈ اب ہم نے پڑھا تھا کہ ہر سٹیٹمنٹ کے ساتھ لائن نمبر کا ہونا ضروری ہے جو جو سٹیٹمنٹ ہم لکھتے ہیں اس کے ساتھ لائن نمبر لگانا مست ہے اگر ہزار سٹیٹمنٹ ہم نے ایک پروگرام کے اندر بنانی ہے پائن سو سو سٹیٹمنٹ لکھنی ہے تو بار بار ہر نئی سٹیٹمنٹ پہ جا کر ہم خود سے لائن نمبر انٹر کریں تو اس میں ٹائن ویسٹ ہوگا پھر اگر ہم مینویل لائن نمبر انٹر کر رہے ہیں مینویلی خود سے انٹر کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایک پرابلم ہو سکتا ہے پرابلم کیا کہ لائن نمبر ٹین لکھا پھر ٹوئنٹی پھر تھرٹی پھر نائنٹی پھر ہنڈرڈ لکھنا تھا غلطی سے ٹین لکھ گیا لائن نمبر ٹین سے سٹارٹ کیا ٹوئنٹی ٹرٹی اینڈ صوان آگے چلتا گیا لائن نمبر ہنڈرڈ لکھنا چاہ رہا تھا غلطی سے پھر لائن نمبر ٹین لکھ گیا تو ہم نے ادھر سٹیکچر کے اندر پڑا ہے کہ اگر لائن نمبر کو ہم ریپیٹ کریں گے اور اگر ہم ریپیٹ کریں گے تو جو موجودہ لائن اور جو نئی لائن پر سٹیٹمنٹ ہوگی جو ڈبلیکیٹ ہو رہی ہے وہ دونوں ضائع ہو جائیں گے اگر لائن نمبر ریپیٹ ہوگا تو دونوں ضائع ہو جائیں گے تو اس پرابلم سے بچنے کے لیے آٹو کمانڈ کا اٹرڈکشن کیا گیا اب آٹو کمانڈ کیا کرتی ہے اس جنرےٹس اس جنرےٹس لائن نمبر آٹومیٹکلی ایری ٹائیم آٹو کمانڈ کا پرپس ہے کہ یہ لائن نمبر جنرےٹ کرے گی آٹومیٹکلی اور کیسے جنرےٹ کرے گی جب بھی ہم انٹر کا بٹن دبائیں گے ایک سٹیٹمنٹ لکھنے کے بعد میں نے انٹر کا بٹن دبایا تو داری بات ہم نیکس لائن پر جائیں گے تو نیکس لائن پر ہمیں مینوالی پر لائن نمبر لکھنا پڑتا ہے تو اگر ہم نے آٹو کمانڈ لگائی ہوئی ہے تو جو ہی میں انٹر کا بٹن دباؤں گا اگلی سٹیٹمنٹ پہ اگلی لائن پہ جاؤں گا اور اگلی لائن پہ جاتے ہی وہاں پر ایک نیا لائن نمبر جنرےٹ ہو کے آ جائے گا یہ اس کا پرپس ہے اس کا سٹیٹس بڑا سمپل سے ہے شروع میں آٹو کمانڈ کے لئے آٹو ایک کی ورڈ ہے لائن نمبر اس کے بعد دینا ہے لائن نمبر پھر کاما پھر انکریمنٹ آٹو کمانڈ ہے لائن نمبر دینا ہے پھر کاما پھر انکریمنٹ دینا ہے اب یہ لائن نمبر کیا ہے اور انکریمنٹ کیا ہے مثلا ایک پروگرام میں میں سٹیٹمنٹ بنا رہا ہوں لائن نمبر دینا ہے تین، ٹوانٹی، ٹھرٹی، ٹوانٹی، ٹوانٹی، ٹونٹی، ڈسو اون تو سٹارٹنگ لائن نمبر یہ تو لائن نمبر ہے یہ نمبر کہہ کرے گا سٹارٹنگ لائن نمبر کو اور انکریمنٹ انکریمنٹ کرے گا کہ ان میں کتنا گیہ ہونا چاہیے انکریمنٹ وای سے کہتے ہیں اضافے کو اب اضافہ میں نے کتنا بچایا ٹین کے بعد ٹونٹی آنا ہے ٹونٹی کے بعد ٹھرنٹی ہار لائن کے درمیان تو یہ ڈیفرنس آ رہا ہے اضافہ آ رہا ہے وہ ایمکریمنٹ ہے فار ایمکریمنٹ ٹین کا آ رہا ہے ٹو کبھی آ سکتا ہے فائیو جو لکھے گے اتنا ہی ایمکریمنٹ آئے گا کیسے ایمکریمنٹ دیتا ہوں تو آپ نہیں دیتا یہ سمجھ آ جائے گی بات اصلا پروگرام میں لائن نمبر میں جنریٹ کرنے ہے ٹین ٹونٹی ٹھرٹی ٹھورٹی ٹھفٹی ایڈ سو آن آگے ٹین ٹین کنکریمنٹ کے ساتھ تو میں رکھوں گا آٹو ٹین کام آٹ ٹین تو لائن نمبر جنریٹ کیسے ہوں گے ٹین پھر جو ہی انٹر کا بٹن دبایا جائے گا نیکس لائن نمبر ٹوٹی پھر ٹھرٹی پھر ٹھرٹی پھر ٹھرٹی ایڈ فٹی ایڈ سو آن آگے چلتے جائے گا اور اگر میں کمان لگاتا ہوں آٹو ایڈ سو آن آگے چلتے جائے گی اسی طرح آگر میں لگاتا ہوں آٹو ون کام آ ون تو لائن نمبر سٹارڈ ہوگا وان ٹو ٹری فور ایڈ سو آن آگے چلتے جائے گا تو یہ انکریمنٹ اور لائن نمبر اب انٹرپیٹیشن کا میں نے بتایا تھا وہ لکھنی ہوتی ہے تو ہم کیا لکھیں گے کسی کو ایکسپریل کریں گے یہ لائن نمبر کون سا ہوگا تو لائن نمبر کا بتائیں گے کہ لائن نمبر اس میں وہ ہے جو ہم نے پہلی سٹیٹمنٹ کو پہلا لائن نمبر دینا ہے انکریمنٹ کو بتائیں گے کہ یہ جو لائن نمبر کے درمیان اضافہ شو کرانا چاہ رہے ہو اس کے درمیان انکریمنٹ ہوگا اور نیچے آپ ایڈ سامپا لکھتے ہیں اب اگر سیمپل میں رکھا دوں آٹو کمانڈ صرف لے دوں آٹو نہ لائن نمبر دوں اور نہ ہی انکریمنٹ دوں صرف لے دوں آٹو تو ڈیفارٹ لائن نمبر کی ویلیوں ڈیفارٹ ویلیوں فار نائن نمبر انکریمنٹ اس ٹین انکریمنٹ اس ٹین ویسے تو میں نے بتایا کہ لائن نمبر دیں گے انکریمنٹ دیں گے تو اس کے مطابق وہ لائن نمبر جنریٹ کرے گی اگر میں صرف آٹو لے دیتا ہوں تو لائن نمبر کیسے جنریٹ ہوں گے میں نے لائن نمبر سٹارٹنگ بھی نہیں دیا انکریمنٹ بھی نہیں دیا تو ڈیفارٹ سٹارٹنگ لائن نمبر ٹین ہے اور ڈیفارٹ انکریمنٹ بھی ٹین ہے تو لائن نمبر اس سے کیسے جنریٹ ہوں گے ٹین ٹونٹی ٹھرٹی فارٹی اینڈ سو آنا ہوں گے چند دن آئیں گے تو یہ آٹو کمانڈ ہے پہلی کمانڈ آٹو کمانڈ سیکنڈ کلیر کمانڈ کلیر کمانڈ اس کا کیا کام ہے جب یہ کمانڈ ہم اپلائے کریں گے تو جتنے بھی نمبرک ویلیبلز ہوں گے نمبرک ویلیبلز نمبرک ویلیبلز کی جب ویلیوز ہیں زیرو ہو جائیں گے جب کلیر کمانڈ ہم اپلائے کریں گے تو جتنے بھی نمبرک ویلیبلز ہوں گے ان میں جو بھی ویلیو دی ہوئی ہے وہ زیرو ہو جائے گی اور جتنے بھی سٹرنگ ویلیبلز ہوں گے یہ ان کی ویلیو کو نل کر دے گا تو کلیر کمانڈ کیا کام کرے گی کلیر کمانڈ جب ہم اپلائے کریں گے تو جتنے بھی نمبرک ویلیبلز ہوں گے ان کی ویلیو زیرو ہو جائے گی اور جتنے بھی سٹرنگ ویلیبلز ہوں گے کلیر کمانڈ سے ان کی ویلیوز نل ہو جائیں گے اس کے بعد اس کا سائنٹیکس سائنٹیکس بڑا سیمپل ہے سیمپل اپلائے کرے گے کلیر کمانڈ اپلائے ہو جائے گی تو یہ ہماری سیکنڈ کمانڈ ہے کلیر جس کا پرپس کیا ہے کہ جب ہم یہ کمانڈ اپلائے کریں گے تو جتنے بھی نمبرک ویلیبلز ہوں گے ان کی ویلیوز زیرو کر دے گی اور جتنے بھی سٹرنگ ویلیبلز ہوں گے یہ ان کی ویلیوز نل کر دے گی تھرڈ سی ایل ایس سب سے زیادہ یوز ہونے والی کمانڈ سی ایل ایس ٹینڈ فار کلیر سکرین سٹینڈ فار سے ہی فتح چھتا ہے کلیر سکرین سکرین کو کلیر کر دے گی اب سائنٹیکس میں سی ایل ایس کے ساتھ لکھا ہوئے اینڈ ویسے اگر سمپل میں لگا دوں سی ایل ایس تو سکرین پر جو بھی ہمیں جو میٹریر نظر آ رہا ہوگا وہ سارا ختم ہو جائے گا لیکن ایک آپشن رکھا گیا اگر سی ایل ایس میں ساتھ اینڈ کی ویلیوز دے دی جائے اینڈ کی ویلیوز نین ہے سی ایل ایس زیرو اگر سی ایل ایس کی ذات گر اون لکھ دیں سی ای ایس کی ذات گر ٹو لکھ دیں اگر zero لکھیں گے اس کلیرز ٹیکسٹ اینڈ گیرافکس آن سکرین اگر سی ایل ایس بیزار ویلیو ہم زیرو لکھ دے تو یہ کیا کرے گی اس کلیرز ٹیکسٹ اینڈ گیرافکس آن سکرین سکرین پہ جو بھی ٹیکسٹ ہوگا جو بھی گیرافکس ہوں گے گیرافکس کے اندر ہوتی ہیں لائن سرکل بغیرہ وہ کلیر کر دیں اگر ہم زیرو بغیرہ وہ کلیرز ٹیکسٹ اینڈ گیرافکس آن سکرین سی ایل ایس میں اگر ویلیو آن بان دے دیں تو سکرین پہ صرف دو گرافکس ہوں گے یہ ان کو کلیر کر دیں گی اور اگر سی ایل ایس میں سار ویلیو آن ٹو دے دیں it clear only text on screen تو screen پہ گرافکس clear نہیں ہوں گے صرف دو text form میں material لکھا ہوا ہے وہ clear کر دیں گے تو یہ ہماری آج کی تین کمانڈز ہیں کل انشاءاللہ مزید ہم تین چار کمانڈز پڑھیں گے اور یہ بڑی سمپل سی کمانڈز ہیں purpose ان کے نام کے اندر ہی چھپا ہوئے CLS clear screen clear کر دیتی ہے کس کو numeric variable کی value کو zero کر دے گی ختم کر دے گی اور stay کی value کو null کر دے گی automatically generate کرے گی کیا line number آگے ہم delete پڑے گے delete کر دے گی lines کو تو نام سے ہی ان کا purpose ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے تو صرف ہم نے ایک line کا purpose اور scientific یاد کرنا ہے اگر یہ دو باتیں ہمیں یاد دیں example بھی ہم لکھ سکتے ہیں اور interpretation بھی بنا سکتے ہیں تو کل انشاءاللہ مزید چار سے پانچ کمانڈز ہم پڑھیں گے thank you so much دنگ minus ہم موسیقی